میڈیکل اداروں کی خودمختاری سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر ستارت اجلاس سیکٹری سپیشلائزد ہیلتھ کے ساکیب زفر نے مجوزہ بل پر اجلاس کو بریفنگ دی مختلف میڈیکل کارجز کے سربراہوں اور میڈیکل یونیورسٹیو کے نمائندوں نے شرکت کی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ میڈیکل تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار خودمختار حیثیت دی جائے گی ایکٹ کے تحت میڈیکل تعلیمی اداروں کو مالیاتی اور انتظامی اختیارات دیے جائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کا مزید کہنا تھا کہ میڈیکل تعلیمی اداروں کی خودمختاری کے بعد کارکتگی پر نظر رکھی جائے گی سبائی زیرہ صحت نے ہر تعلیمی ادارے کے بورڈ آف گورنڈرز کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینے کی تجویز بھی دی سیکٹری سپیشلائز ہیلتھ کیئر ساکیب زفر کا کہنا تھا کہ خود مختاری دینے کے لیے میڈیکل شعبے کے تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جائے گی کیونر ٹیم کے ساتھ بلال چودری لہو نیوز